جنگ لڑنے کے لیے پٹھان جنگ جیتنے کے لیے پٹھان اور جنگ میں مرنے کے لیے میرے کیال ہے میں ہم آپ کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے امیریکن یہ چاہتی ہیں کہ ان کی جنگیں کوئی اور لڑیں امیریکہ کو کہیں نا کہ یونیٹی نیشنز کے اندر ریزولوشن پیسٹ کریں یا آپ کو فرنٹ پر آ کے کھیلیں اس میں ان کا نہیں کوئی قصور قصور دو بلین مسلمانوں کا جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے جنگ کو لے کر افغانستان کو جنگ کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ پاکستان کی سینہ کے لیے بڑی شرم کی بات آپ اس وقت جتنے نیبر ہیں آپ کے ساتھ افغانستان ہے تو آپ حالتے جنگ میں ہیں ایران آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی دو ہفتے پہلے آپ دوسرے کے گتھم گتھا تھے انڈیا کا صرف باتیں سنا سکتے ہیں انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کو بتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان نے جپان کو گرزہ دیا تھا بھارت کے ساتھ آپ تیسرا کل جو اٹیک آپ کے اوپر ہوا ہے گواہدر پہ تو چار نیبر ہیں چاروں کے چاروں آپ کے آئیسو لے آپ ان کے ساتھ تو جب آپ کے حالات لوکل اور فیننیشل کرائیسی مسلسل کرزوں کے کس نے دینے کے لیے کرزے لے رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ کیوں کریں میں وہاں کے پنجابیوں کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں پتھانوں کو مسنگ کرنے والے پتھانوں کو مارنے والے بہتر ہزار پتھان جوانوں کو مارا گیا ہے پاکستان میں مس کیا گیا ہے وہ سب پنجابی آرمی نے کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں بلوچ بہنوں کو بیجت کیا ہے بلوچ بھائیوں کو مارا ہے جھیلوں میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں پتھان اور بلوچ قید ہے اب بھی افغانستان کے ساتھ ایک مقاہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کو پر امن بنانے کی کوشش کریں پیشہ سے یہی کہتے چلے آرہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کو پراکسی وار نہیں کرنا چاہیے ان کے درمیان دوسری بائیچاری کیلاؤر کوئی افشن نہیں ہے پلس عمران خان کے یہ سب پاکستانی پنجابیوں نے کیا ہے تک کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی برا نہیں تھے عمران خان وہ ایک کٹ پٹلی کی طرح سے یوز کیا جا رہا تھا اب پاکستان میں امن نہیں ہے تو افغانستان میں بھی امن نہیں ہوگا افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا یہ دونوں ممالک کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یاری دوسری بائیچاری کیلاؤر کوئی افشن ان کے ساتھ دوستو حال ہی میں پاکستان اور افغانستان میں جم کر یدھ کا ماحول بنا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر جم کر بیان باجی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دوسری ٹھہرا رہے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان کا ایران سے یدھ ہوا تھا بھارت سے تو پچھلے ستر ورسوں سے دوسمنی چل رہی ہے لیکن اب افغانستان سے بھی اس کی نہیں بن رہی ہے اور افغانستان کے لڑا کے ایک ایک کر کے پاکستان میں حملے کی یوجنہ بنا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور حملے دیکھنے کو ملیں گے اس یدھ میں جہاں ایک طرف امریکہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے وہیں افغان لڑا کے اپنے آپ کو سال سے امریکہ سے یدھ جیتنے کا انبھوک بتا رہے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ یدھ کتنا لمبا کھستا ہے اور اس میں کون بھی جائی ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے تو ابھی لگاتار ایک کے بعد ایک بم دھما کے پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں ایک طرح جہاں ابھی تک گجہ اور اسرائیل کا یدھ شانت نہیں ہوا وہیں دوسرے اور پاکستان اور افغانستان جنہیں یدھ میں شروعات کر دی ہے اور عرب ممالک اس میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر پر پچھلے کئی دنوں سے سنگھرس کا ماحول بنا ہوا ہے اور پاکستانی بھائی اپنے چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے افغانی لوگوں نے گروپ میں آکے پاکستان پر جبردست پرچوت کروائی کی تھی پاکستان نے ڈرون حملہ کر کے وہاں کے ناغریکوں کو مارا تھا جواب میں افغانی لڑاکوں نے پاکستانی چیک پوسٹوں پر جم کر حملہ کیا اور سب پاکستانی فوج کو خدیڑ دیا آکے رئے ہم سے یدھ مول لے رہے ہیں جہاں ایک طرح پاکستان اپنے آپ کو پرمان سمپن دیش ثابت کرتا ہے وہیں تالیبانی بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں اور امریکہ کے دوارہ چھوڑے گئے سبھی ہتھیاروں کو لے کر پاکستان کے اوپر یدھ کر رہے ہیں پاکستان کو جبردست جوابی کاروائی دیکھنے کو مل رہا ہے افغانستان پاکستانی میڈیا جم کر افغانی بھائیوں پر بھڑاست نکال رہی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگے کہ افغان بھائی پاکستانی آرمی کے آگے کتنے دنوں ٹرکٹک پاتے ہیں جہاں پاکستان اپنے سینکوں کو دنیا کا چوتھا سب سے مجبوط سینک ثابت کرتا ہے وہیں افغان ملک امریکہ سے ہوئے بیس ورسوں کا یدھ پہ بیجے حاصل کر تو پھر دیشتگرد تو افغانستان اور پاکستان کے جنگ کو لے کر پاکستان کو جنگ کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ پاکستان کی سینہ کے لیے بڑی شرم کی بات ہے دوستو پاکستان کے جو پنجابی لوگ ہیں اس کے ساتھ ہماری کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے پیسے کی ہمدردی ہمیں وہاں کے پنجابیوں کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں پتانوں کو مسنگ کرنے والے پتانوں کو مارنے والے بہتر ہزار پتان جوانوں کو مارا گیا ہے پاکستان میں مس کیا گیا ہے وہ سب پنجابی آرمی نے کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں بلوچ بہنوں کو بیجت کیا ہے بلوچ بھائیوں کو مارا ہے جھیلوں میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں پتان اور بلوچ قید ہے پلس عمران خان کے یہ سب پاکستانی پنجابیوں نے کیا ہے دیکھیں وہ انڈیا کے ساتھ بھی برا نہیں تھا عمران خان وہ ایک کٹ پٹلی کی طرح سے یوز کیا جا رہا تھا لیکن جب اس نے جوڑ جبردستی کی تو دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا پورا پنجاب اور امریکہ ایک ہو کے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا امریکہ سب کا باپ ہے یہ سب کو پتا ہے جو چاہتا ہے پاکستان کے اندر وہی ہوتا ہے جب امریکہ کا پریشر پڑا تو دیکھیں عمران خان کو جیل میں دھوس دیا اب وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں دس سال کے لیے اب دس سال بعد وہ بندہ نکلے گا تو بتائیے اس کی عمر کیا ہوگی لیکن وہ پٹان لیڈر جو ان کے تھلوے چھاٹ دیتے ہیں ان کو کبھی مارا نہیں وہاں تالیبان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور اسی امید اور اسی یقین پر پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے پھر جب وہاں ایک حکومت بن گئی تو وہاں سے کچھ ایسے کاروائیاں شروع ہو گئی جو بارال پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں پاکستان کے لیے ناقابل برداش ہے اور اب بھی افغانستان کے ساتھ ایک مقاہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کو پر امن بنانے کی کوشش کریں ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کو پراکسی وار نہیں کرنا چاہیے ان کے درمیان دوسری بائیچارے کیلاؤر کوئی اپشن نہیں ہے اگر آپ معیشت کو ٹک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں امن ہو اگر آپ اس ریجن کو پر امن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو زلیل کرنا ایک دوسرے کو پتھا کرنا اور ایک دوسرے کو ڈیگریٹ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے باقی اگر اب پاکستان میں امن نہیں ہے تو افغانستان میں بھی امن نہیں ہوگا افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا یہ دونوں ممالک کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یاری دوسری بائیچاری کے علاوہ اور کوئی اپشن ان کے ساتھ نہیں ہے اچھا تو سراج صاحب یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں غیر سیاسی لوگوں کی انٹری ہو رہی ہے ماضی میں اور اپنا وہ ایک پریشر بیلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ڈیفینس کانٹریکٹ سائن کرتے رہے بھارت کے ساتھ اس میں بلکل یہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ چائنہ کے گلے پڑے اور اپنی اکانومی اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے دو چیزیں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا ویسٹرن سیولیزیشن کو 8.4% انڈیگن گروہ بھی جو ہے وہ بھی آنکھوں میں کھڑکتی ہے وہ بھی کھڑکتی ہے اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ڈیفینس میں خاص کریں ڈیفینس کو جس طرح اگلے دن گیانہ نے دو تیارے خریدے بھارت سے بھارت ایفریقہ میں اسلا بیچ رہا ہے تو آپ اس وقت امریکہ جو بھارت ہے وہ امریکہ کا کمپیڈیشن بن چکا ہے تو ultimately آپ کو ایک وار بیس اکانومی ہو ایک ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہو تو ان کی دو خواہشات تو سامنے نظر آئیں گی کہ ایک تو ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں بھارت کو چائنہ کے گلے ڈالا جائے تو چائنہ کی اکانومی بھی رک جائے اور بھارت کی اکانومی بھی رک جائے اور جو ان کے اپنے حالات حراب ہیں تو یہ کیچ اپ کر جائیں تو یہ ایک اسی کڑی کا مجھے ایک اسی کا ایک پیس نظر آ رہا ہے کہ آج انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ سٹیٹ ان کیا آپ یہ بتائیں آپ اس کے خلاف کر کیا رہے ہیں آپ کچھ یاد ہو امریکہ کو کہیں نا کہ یونائٹن نیشنز کے اندر ریزولوشن پیسٹ کریں یا فرنٹ پہ آ کے کھیلیں اب میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اچھیمہ صاحب فرن پالیسی کے حالات یہ ہیں کہ نہیں پائے گا ان دنوں صاحبات صریفہ افغانستانی یعنی تالیبانوں کے بیچ میں جوانی جنگ تیج ہو گئی ہے پاکستان جہاں ایک اور افغان میں ائر اسٹرائک کرنے سے پیچھے نہیں اٹھ رہا وہیں دوسری تھا تالیبان اس کا بھرپور جواب دینے میں بھی پیچھے نہیں ہے پاکستان کے سیما ورتی پوشٹوں پر پاکستانی سیما ورتی پوشٹوں پر تالیبان نے جم کر حملہ کیا ہے اور پاکستانی رینجروں کو وہاں سے کھڑیڑ دیا ہے دیکھنے والی بات یہاں ہوگی کہ ارب ملک میں دیکھنے والی بات یہاں ہوگی کہ یہاں افغانستان اور پاک کا یدھ کہاں پہ جا کے رکھتا ہے پاکستان میں جہاں ایک اور کرج سنکٹ کا دور چل رہا تھا وہیں دوسری طرف تالیبان سے یدھ نے اسے اور گریبی پاکستان میں جہاں ایک اور گریبی بھکمری چل رہی تھی وہیں دوسری اور افغانیوں سے یدھ میں پاکستان کو ایک اور مصیبت لاکے کھڑی کر دی گئی ہے پاکستان اسے میں برے سے برے دور سے جوج رہا ہے آئی ایم ایف سے کرجہ ملنے کے لیے اسے بھرپور محنت کرنے پڑ رہی ہے اور کئی ایسی سرطوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ پاکستان کے ہیت میں نہیں ہے پاکستان ایسے حالاتوں کے بیچ پاکستان کو کرج لینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور ای ایم ایف کے ساری سرطوں کو سویکار کرنا پڑ رہا ہے وہیں ان دنوں افغانستان کے بیچ ید کو لے کے پاکستان کے ایکونومی کا اور خستہ حال ہو چکا ہے پاکستان کی یہ اسٹتی نہیں ہے کہ وہ افغان سے ید کر سکے پر انہیں اس ید لڑنا پڑ رہا ہے آنے والی سمیں میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کتنے دنوں تک افغانیوں کے آگے ٹک پاتے ہیں پاکستان اپنے کو دنیا کی چوتھی سب سے مجبور آرمی بتاتا ہے وہیں افغان لڑا کے بھی پیچھے نہیں ہے اور وہ پاکستان کو لمبے عرصے تک اس کے پریڈام بھکتنے کی دھم کی لگا تار دے رہے ہیں اسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چین کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیشٹر بیٹ کے ساتھ